خدا کائنات کا بہترین دن اسلام بہترین لانے والا بہترین پیغام دولت خدیجہ کی تو وہاں بھی ضرورت پڑھئیے حسینی اے ظاہرہ وہ بھی اس منزل میں آپ حضرات کبیس پہ بھی توجہ دیجئے گا کہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے ذہنوں کو جھنجوڑ کر چادرے گھما کے آپ سے کہا جائے کہ بھئی یہاں بھی اٹنونیشن دیکھے جائے باکسز بھی رکھے ہیں نیچے ٹیبل بھی لگی مگر مگر یہ سب کس بات کا سلسلہ ہے نعمتِ ولایت جس جس نے آپ تک پہنچائی ماں نے پہنچائی ہے اس کا حق ادا کریں باپ نے پہنچائی ہے اس کا حق ادا کریں عزا خانوں کا حصہ ہے اس کا حق ادا کریں ممبر کا حصہ ہے اس کا حق ادا کریں سب سے بڑا تو اللہ کا حقیر جو دو دن ہمارا موضوع رہا مگر مگر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ آپ سے اس وقت فقط اتنی قربانی مانگی جا رہی اور اس نعمتِ ولایت کو بچانے کے لیے یہ تو پہنچانے کی بات ہے نا اور نعمتِ ولایت کو بچانے کے لیے آقا حسین نے بھی کربلا کے میدان میں اپنے لیے جہاد نہیں کیا اعلانِ خدیر کو بچانے کے لیے جہاد کیا آقا سجاد نے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں اپنے لیے مسائب برداشت نہیں کیے ہیں اعلانِ خدیر کو بچانے کے لیے مسائب برداشت کی ہیں چنانچہ وہ بہت مشہور روایت جو دعاِ ندبہ میں بھی آئی ہے اور زیادتِ آشورہ میں بھی آئی ہے الفاظ مختلف ہیں دس مہر رہاں جہاد شروع ہونے والا ہے حسین نے اپنی فوج تیار کی عمر سعید اپنی فوج تیار کر رہا ہے ایک بار روایت مشہور ہے اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں آقا نے عمر سعید کو بلائے اچھا عمر سعید کے لیے اکثر ایک جملہ کہتا ہوں بلکہ کبھی تو اس جملے کی تشریح میں پورا واقعہ بھی پڑھتا ہوں مختار کے دربار میں عمر سعید کا آنا جو مختار کا سگا بہن ہوئی تھا ہر بھائی اپنی بہن کا سواق بچاتا جہاں ولایت بیٹ میں آ جائے تو بھائی اپنی بہن کے سواق کو اجار بھی دیتا ولایت کا باغ آباد رہنا چاہیے مختار ان میں سے ایک ہے یعنی بہت بتمیزی سے کہوں اپنی بہن کو بیوا کیا اپنے بہنے کو قتل کرا لیکن یہ سارے رشتے بیکار ہیں آقا حسین کے سامنے اب چونکہ مختار نامے کے پوری چالیس گھنٹے کی سیریل بن چکی تو پڑھنے کی ضرورت نہیں لیکن ہمارے ساد اور آقا حسین مدینے میں تقریبا ساد پیدا ہوئے اور دونوں کی تقریبا ساری زندگی مدینے میں گزری وہ کبھی بھی حسین کا چانے والا اور ماننے والا نہیں ہے لیکن جانتا ہے حسین کون کہا بتا ہمارا تمہارا اختلاف کیا ساری زندگی ایک جگہ گزری ایک ہی جملہ تھا نا بغزن بے ابھیق حسین ہمارا جگڑا تو اصل میں تمہارے باپ سے ہے اختلاف علی سے ہے آج تم علی کے وارث و اس لیے ہم تم سے جنگ کر رہے ہیں اور علی سے کیا اختلاف ہے صرف غدیر کا یہی جو دعا نظبہ کے جملے بھی ہیں زیارتِ آشورہ کے حسین ساری قربانی دے رہے ہیں ولایت کو بچانے کے لیے سجاد سارے مسائب برداشت کر رہے ہیں ولایت کو بچانے کے مگر ولایت کیا ہے بہت ہی مختصر ولایت کو آج سمجھ لیں گھڑی کی سوئییاں بہت مختصر اچھا میری بعض روایتیں ایسی ہیں یا بعض حکایتیں میں ایسی پڑھتا ہوں جو کئی الگ الگ موضوعات میں پڑھتا ہوں کیونکہ وہ ہر جگہ کے لیے ایک مکمل پیغام غلام کا واقعہ میں نے بہت پڑھا آج پہچانی ہے کہ ولایت کیا جس کو بچانے کے لیے جسے آپ تک پہنچانے میں حسینیہ کا حصہ جس کو آپ تک پہنچانے میں خطبہ اور ذاکرین کا حصہ جسے آپ تک پہنچانے میں سب سے بڑھ کے آپ کی ماں اور باپ کا حصہ اور ولایت بچائی سجاد میں مگر کیا ہے وہ ولایت معرفتہ ولایت میں ایک چھوٹی سی حکایت یہ کہانی ہے لیکن بہترین مثال بازار میں گیا کوئی آدمی ویسے تو پہلے میں اسے بہت تفصیل سے فضول فضول مثالیں دے کے اور بڑا کر کے بیان کرتا ضرورت نہیں منزل مسائے پہ میں پہنچ رہا ہوں لیکن یہ سمجھا کر کے ولایت کیا گیا ایک آدمی بازار میں گھر کے کاموں میں زحمت ہو رہی اسے گھر کے کاموں کے لیے مشینری خرید کے لانا آپ کی واشنگ مشین خراب ہو جائے گھر کے کام رک جاتے ہیں ویکیوم خراب ہو جائے گھر کے کام رک جاتے ہیں یہ فوڈ فیکٹری خراب ہو جائے گھر کے کام رک جاتے ہیں کار خراب ہو جائے کام رک جاتے ہیں اس کا بھی یہی مسائلہ لیکن آج جو ویکیوم اور ڈرائر اور واشنگ مشین اور آئیرن اور گاڑی کام کرتی پہلے زمانے میں مشینیں تو تھی نہیں غلام بازار میں اسی کام کے لیے بکتے جاؤ پیسے دو غلام لے کر آؤ گھر کے سارے کام کرے لے کر آئے غلام واقعہ آئے کوئی حدیث نہیں اس لئے ایک لفظ اس میں میں ہر بار اپنے حساب سے بدل دیتا ہوں اس صرف ایک لفظ لے کر آئے غلام کو آپ بھی کوئی مشینری لائیے گا تو ایک بات خیال رکھئے گا اس کی منٹینس کا طرف بہت دھیان دینا گاڑی کی منٹینس نہیں تھی تو بہترین گاڑی بھی خراب ہو جائے ہر مشینری منٹینس چاہتی چنانچہ اسی لئے غلام کو لائے تو پوچھائیے بتا کہ تُو کیا کھاتا دنیا کے ہر علاقے کی خضا لگ غلام ساری دنیا سے پکڑ کے لائی جاتے تھے جس علاقے کا غلام ہے وہ کھانا اس کو کھلاو ورنہ فاقع کر کے مر جائے گا نہیں کھائے میں اتنی سیریس منزل پر ہوں کہ وہ دو چار مزائیہ جملے بھی نہیں کہہ رہا غلام نے حیرت سے آقا کو دیکھا کیا بات کرتے ہیں آپ آقا میں آپ کا غلام جو کھلائیں گے وہ کھانا پڑے انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیگرز آر نوٹ چوزر یہاں غلام کہہ رہا ہے کہ میں غلام ہوں مجھے چوز کرنے کا اختیار نہیں جو کھلائیں گے کھانا پڑے اچھا یہ بتاؤ پہنتے کیا ہو ہر علاقے کا اپنا ایک لباس اور وہ علاقے والا اسی لباس کو پہن کے کمفرٹیبل محسوس کرتا اسی میں کام ہوتا ہے آخری جملے حیران ہو کر دیکھا کہ آپ آقا میں غلام جو پھنائیں گے پہنوں گا اچھا یہ بتاؤ تم رہو گے کہاں گھر میں رہو گے درست کے نیچے رہو گے اکثر تو افریقہ کے غلام ہوتے تھے جہاں پہ مزہ رہنے میں نید آئے وہیں پہ سولانا حیران ہو کر کہا آپ کو اچھ کیا ہو گیا آپ آقا ہیں میں غلام ہوں جہاں پہ آپ سولائیں گے مجھے سونا پڑے گا آنکھوں میں آسو آگا ایک لفظ بس اپنی طرح سے گھر والوں نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں کہ اس غلام نے مجھے بتا دیا ولایت کہتے کسے ہیں ولایت کہتے اسے ہیں اپنی مرضی سے نہ کھاؤ جو علی کھلانا چاہے وہ کھاؤ ولایت کہتے کسے ہیں اپنی مرضی سے نہ پہنو جو لباس علی بنانا چاہے وہ لباس پہنو ولایت کہتے کسے ہیں اپنی مرضی سے رہائش اختیار نہ کرو جہاں پہ علی رہنا چاہے وہاں پہ جا کے رہنا شروع کرو مکمل ولایت چھوٹا سا واقعہ لیکن کتنا مکمل بیغام ولایت نام ہے اپنی ساری خواہشات قربان کر دینے کا حکم امام کے آگے ہمارا دل چاہ رہا ہے حرام کھانے کا امام کہہ رہا ہے کہ سوگی روٹی کھاؤ ہماری عورت کا بھی دل چاہتا خوب ننگے ننگے لباس پہن کے بوتی کے ڈریس پہن کے مجمع عام میں نکلے علی نہیں چاہتا یہ لباس وہ پہنے نہیں پہنے اور رہنے کے اعتبار سے تو بہت باتیں ہیں لیکن جو مجمع آج کے بعد اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کل سے نہیں آئے گا یہ چھٹی کی راتیں خطب ہو رہی ہیں ان کو جاتے جاتے معرفت ولایت کا پیغام بھی دے اور یہ تو ہے ہم لوگوں کے لیے مگر خود امام معصوم نے اس پہ کیسا عمل کر کے دکھایا یہ تو میں نے ولایت کی بات کی ولایت تو ہمارے لیے ہے نا وہ تو خود ولی ہیں کربلا میں حسین نے اس طرح کی خضہ لی جو اللہ نے چاہا کیا چاہا حسین بھوکا بھی رہنا ہے پیاسا بھی رہنا ہم تو خالی مرقن اور چٹ پٹے کھانے اور سیدھے سادھے کھانے میں فیضلہ نہیں کر پاتے ہیں حسین جو ولایت کے ماننے والے ہیں ان کا وہ امتحان ہے اور تم تو خود ولی خدا ہو تمہیں کچھ نہیں کھانا تمہیں کچھ نہیں پینا ہے تین دن چلیں حسین کے لیے تو سن لیے حسین تمہیں اپنی سکینہ کو بھی پیاسا رکھنا ویسے تو میں یہاں پہ جنابِ علی ازغر کا لفظ استعمال کرتا لیکن چو کے پہلے تین دن جنابِ علی ازغر کے مسائب تفصیل کے ساتھ آگئے اب میں جنابِ سکینہ کی منزل میں جا رہا ہوں ازغر کے قاتل حرمولہ کے لیے سجاد نے ہاتھ اٹھا کے بدعبہ دے تو میں نے تین دن حرمولہ کے حالات پڑھے مگر سکینہ تو خود سجاد کے ساتھ ہر منزل پر ہے آج اسے سکینہ کا بیان شروع ہے حسین تم پیاسے رہو مگر نہیں تمہیں اپنی سکینہ کو بھی پیاسا رکھنا اگر اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں اہلِ بیعت کسی منزل پر بے قس و بے بس و لاچار نہیں تھے وہ حکمِ خدا سے لاچار تھے جنابِ حسین نے شبِ آشور سکینہ کے لیے کواں کھوٹ کے پانی جاری کیا تھا پانی جاری کیا تھا بتا دیا تھا ہم بے بس نہیں ہیں ہم امامِ وقت ہے ہم ولی ہیں کائنات کی ہر چیز ہمارا حکم مانے گی سکینہ کے لیے پانی جاری کیا کے نہیں مگر یہ بھی کہہ دیا سکینہ بہت پیاسی ہے پانی پی لے لیکن اگر پانی پی لے گی تو تیرے باپ کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو بابا میں پیاسی رہوں گی لیکن مقصدِ حسین پہ کوئی آنچ نہ آنے دیں ولایت حسین تجھے ایسے لباس میں رہنا ہوگا میں سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں تو بات میں کہا پہلے خود ایسے لباس میں رہنا ہوگا کیسا ہے لباس آشور کا پورا واقعہ ہر جگہ حسین زینب کو بلاتے ہیں مشورہ کرتے ہیں حکم دیتے ہیں زینب سے درخواست کرتے ہیں اسی لیے زینب کا لقب شریکت الحسین صرف ایک منزل تھی جہاں حسین زینب سے بات چھپانا چاہ رہے ہیں ازغر کو دفن کر کے میرا مولا آگیا اب خود جانا ہے زینب کو نہیں بلایا خیمے میں گئے فضہ کو بلایا اما فضہ جہاں سامان رکھا ہے اس خیمے میں جائیے اور وہ جو صندوق میں ایک بہت ہی پرانا اور پھٹا ہوا لباس میں لے کے آیا ہوں ویلائیہ غلام کہتا جو آپ پنائیں گے اما وہ بہت ہی پرانا بوسیدہ پھٹا والے باس لے کے آئی ہے فضہ چلنے لگی حسین نے روک دیا مگر ایک بات کا خیال رکھئے گا میری زینب کی نگاہ نہ پڑنے پاتے آج کربلا میں کیا منزل آگئی کہ حسین کہہ رہے ہیں میری زینب کی نگاہ نہ پڑے فضہ بہت احتیاط سے گئے وہ پھٹا ہوا پرانا بوسیدہ کرتا چھپا کے لے رہی ہے مگر زینب کے بھی دل کو لگی ہوئی ہے بار بار زینب دیکھ رہی تھی سامان والا خیمہ فضہ کو نکلتے دیکھا گھبرا کے کہا فضہ آپ یہاں کیوں آئی تھی یہاں چالے اماں فضہ چالے کے جا رہی ہے ہائے غلاموں اور کنیزوں کی کتنی مشکل منزل ہوتی ہے ادھر آقا حسین کہہ رہے ہیں کہ زینب کو پتا نہ چلے ادھر زینب کہہ رہی ہے اماں مجھے بتانا جب کوئی دو مختلف احکامات کے بیچ میں اس طرح سے مبتلا ہو جائے بڑی مشکل منزل ہے خالف فضہ کے لیے نہیں زلجنہ کے لیے بھی حسین کہہ رہے تھے مختل جا سکینہ کنگوں سے لپت کے کہہ رہی تھی میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا کبھی سوچا ہے زلجنہ کا کتنا بڑا امتحان حسین کا حکم کھالے ہے کہ سکینہ کی درخواست رد کرے یہ منزل اس وقت فضہ کی ہے حسین کہہ رہے ہیں زینب کو بتا نہ چلے زینب پوچھ رہی ہے دوبارہ دورہ یا اممہ فضہ بولتی کیوں نہیں کیا لے کے جا رہی ہے جب تیسری بار بھی فضہ خاموچ رہی ہے تو زینب نے طلب کے کہا اممہ تجھے میری ماں فاطمہ زہرہ کا باستہ میری ماں فاطمہ زہرہ کا باستہ بتا دی اب فضہ طلب گئے فاطمہ کا باستہ طلب کے کہتی ہے شہزادی آپ اتنا مت غبر آئیے آقا کا لباس لے کے جا رہی ہوں یہ کہہ کے لباس لکھایا عجیب جملہ کا زینب نے طلب کے کہا فضہ یہ مت کہنا کہ بابا میرے بھائی کا لباس لے جا رہی ہے یہ کہو کہ میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہو بہن بھائی کے بارے میں جملہ کہے ایک بھائی فضہ نے طلب کے کہا شہزادی یہ کیا کہہ رہی ہے کہا فضہ کیا میں اس لباس کو نہیں بیچانتی مدینہ میں میری ماں فاطمہ زہرہ یہی کرتہ سیتی جاتی تھی میری ماں روتی جاتی تھی میں نے پوچھا ماں یہ کرتہ سیتے میں رو کیوں رہی ہے میری ماں نے کہا تھا زینب بیٹی جب میرے لال کے گلے پر قاتل کا خنجر چلے گا میں کیا نہیں پہچانتی یہ کمزہ لباس ہے ماری فضہ ولایت وہ لباس پہنو جو اللہ بینانا چاہتا ہے آقا نے وہ سیدھا لباس پہنا کہ شاہِ ظالم اسے نہ لوٹیں لیکن ہائے شامِ غریبہ یہ کرتہ بھی لوٹ لیا گیا مسائے بہت عظیم منزل پہ پہنچ گیا اب میں پڑھنے کی طاقت نہیں آخری جملہ وہاں رہو جہاں لا رکھنا چاہتا ہے شام کا قید خانہ گرمیوں کی لو سردیوں کی ٹھنڈی ہوا اور خالی قید خانہ نہیں سجاد کے مسائے اس جملے پہ ختم کر رہا ہوں دیکھیں مسائے کی اس منزل کے بعد ذاکر کو پڑھنا نہیں چاہیے لیکن آج کی بات آج مکمل کرنا اگر اب آپ گریہ نہ بھی کر پانے تو کوئی بات نہیں ہے واقعاً آپ نے حق کے گریہ آدھا کیا کل رات سے میں نے سجاد کے براہرہ سالات پڑھیں میں نے کہا یہ علی کا وارث بھی ہے علی کے کلام کی وضاحت کرنے والا بھی ہے ممبر سلونی کا خطیب علی اس کا وارث سجاد بھی ایسا ہے کائنات کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے ایک سوال کا جواب نہ دے سکا اللہ اللہ کوئی ایسا وقت بھی آیا امامِ معصوم سوال کا جواب نہ دے سکا ہاں بس ایک سوال تھا اللہ جہاں رکھنا چاہے وہاں رہو اور سوال یہ ہے کہ شام کا وقت ہے شام کا قید خانہ ہے پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں ننی بہن نے پوچھ رہی ہے بھئیہ یہ اتنے پرندے کہاں جا رہے ہیں کہا سکینہ شام ہو گئی ہے یا اپنے گھروں کو جا رہے ہیں ممبر سلونی کا وارث اگلے سوال کا جواب نہ دے سکا سکینہ کہتی ہے بھئیہ وہ وقت کب آئے گا کہ ہم بھی اپنے گھر جائیں گے آئے سجاد سکینہ کے اس سوال کا کوئی جواب علا ولانت اللہ علا آدائح مجمعین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ خداوندہ زندان شام میں ننی بہن کے اس سوال کا جواب نہ دے سکنے والے سجاد کے مسائب کا واسطہ کیا قیامت گزری ہوگی سجاد کے دل پر اور خداوندہ اسی سجاد کی اس مظلومہ بہن سکینہ کے مسائب کا واسطہ جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں ان کو ان کی اولادوں کو ان کی گھروں کو ان کے گھر والوں کو ان کی روزی کے ذرائع کو بے حق سکینہ اور سجاد ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤں خداوندہ سکینہ اور سجاد کے مسائب سن کر گریہ کرنے والوں کے گریہ کا واسطہ صفحے عذاب پر اٹھنے سے پہلے ان کی ساری حاجتیں قبول کر لیں ہمیں صیرت سجاد پر عمل کی توفیق عطا فرماؤں ان مظالم کے انتقام کے لئے سجاد کے وارث و بیٹے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ماتمیں حسین ماتمیں حسین اٹھو سیدے سجاد بولی زین میں دکھیا اٹھو سیدے سجاد لٹ چکا بھرا کنبا اٹھو سیدے سجاد بولی زین میں دکھیا اٹھو سیدے سجاد بولی زین میں دکھیا اٹھو سیدے سجاد بولی زین میں دکھیا اٹھو سیدے سجاد لٹ چکا بھرا کنبا اٹھو سیدے سجاد بولی زین میں دکھیا اٹھو سیدے سجاد داستان نہ کچھ پوچھو غم کی ماری مزتر سے پھٹ گیا ہے دل میرا کربلا کے منظر سے کس کو اب بلاوں میں کو ہے نہیں کوئی آور مردوں میں ہو تم تنہا مردوں میں ہو تم تنہا اٹھو سیدے سجاد لٹ چکا بھرا کنبا اٹھو سیدے سجاد بولی زین میں دکھیا اٹھو سیدے سجاد کربلا کے میدان میں ہر طرف خموشی ہے جس طرف نظر ڈالو ہر طرف فدا سی ہے ہائے میری قسمت میں یہ گھڑی بھی کیسی ہے ہے کوئی بھی نہیں اپنا کوئی بھی نہیں اپنا ار کوئی بھی نہیں اپنا اٹھو سیدے سجاد لٹ چکا بھرا کنبا اٹھو سیدے سجاد بولی زینب دکھیا اٹھو سیدے سجاد کر رہی تھی رو رو کر زینب حضی فریاد اٹھو سیدے سجاد اٹھو سیدے سجاد چکا بھرا کنبا سیدے سجاد آگئے جلانے کو خیم آپ سے تمشیار آنکھیں کھولو اے بیٹا آرے آنکھیں کھولو اے بیٹا اٹھو سید سجاد بولی زینب میں دکھیا اٹھو سید سجاد لٹ چکا برا کنبا اٹھو سید سجاد شام جاتے ہوئے رو کے سجاد نے کہا سلام ہے بے کس بابا بے کس بیٹے کا سلام شام میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا ہاں میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا ہاں میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ساتھ پو پی کے اے بابا قرآن سناؤں گا جبے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا سلام ہے جبا سلام ہے جبا